بجنور کوٹ میں پیربی پر آئے بندی کی ہتہ کے بعد دیوانی میں سرقشہ کی پختہ انزام کیے گئے ہیں میٹر ڈیٹیکٹر کے ساتھ سامان چیک کرنے کے لئے اسکینل لگایا گیا ہے عدوقتاؤں کا کہنا ہے کہ دیوانی میں سرقشہ کی انزام ہیں لیکن اب عدوقتاؤں کے انٹری پاس بھی بنایا جائیں گے بجنور کوٹ میں پیربی پر آئے بندی کی ہتہ کے بعد دیوانی میں سرقشہ بےه 사람들이 בא�تہ بڑا دی گئی تھی اس کے بعد سے دیوانی میں سرچہ کی پکتا انتجام بنے ہوئے ہیں ادیباغتاؤں کا کہنا تھا کہ کسی بھی گھٹنا کے بعد دیوانی میں سرچہ کی انتجام کی جاتے ہیں لیکن کچھ دن بعد پھر سے بھائی پرانے ڈھرڑے پر بیوستہ آ جاتی ہے ایس پی سٹی راہن بوترے کا کہنا ہے اور ایس پی ایس پی سٹی راہن بوترے اور ایس پی نے ادیباغتاؤں کو آسواشن دیا ہے دیوانی میں اسی طرح کی سرچہ ببستہ بنی رہے گی دیوانی میں جلاج مہدے کے ایمان مانی ہے مانی ہے ہائی کورڈ حیلہ باد کے آدیشوں سے بہت اچھی ببستہ ہو گئی ہے اب اسے میں سرکشہ ببستہ میں کوئی کسی بقات کی کمی نہیں ہے ابھی تھوڑی کمی ہے وہ بھی تھوڑا سیگری دور ہونا جاری ہے جس میں ایڈوکیٹس کے باس بن جائیں گے وہی گاڑی اندر آ پائیں گی جو ایڈوکیٹس پاس والے ہولڈر ہوں گے ورشت اردیبکتہ سی ایل ارورا کا کہنا ہے کہ دیوانی میں اب سرچہ کے اچھے انتیام ہے ادھکاریوں کے آدیش پر ببستہیں ٹھیک کی گئی ہیں اب ادھکتہوں کے انٹری پاس بنائی جائیں گے پاس دکھانے کے بعد ہی گیٹ سے بکیلوں کا پرویس ہو سکے گا اور کلائنٹس کی گاڑیاں باہر لگیں گے تو پون سرچہ بستہ اچھی درست ہو جائے گی جس میں ہم لوگوں کو نیائے کارے کرنے میں کوئی بیوزان مطپن نہیں گے جس کارے کار بنا جائیں گے ادھکتہوں کے پیپر چیک کارے دیکھ کر ان کی انٹری پاس بنائی جائیں گے اور وہ اپنی گاڑی لائیں گے گاڑی پراپر جگہ پر پارکنگ ہوگی پارک کرنی پڑے گی اور ادھکتہ اندر آ پائیں گے باقی جو کلائنٹس کی گاڑیاں باہر رہے ہیں دیوانی میں سرچہ کے لیاز سے میٹرل ڈیڈیکٹر کے ساتھ سامان چیک کرنے کے لیے سکینر بھی لگائے گئے ہیں کسی بھی بیکٹی کو میٹرل ڈیڈیکٹر سے چیک کیے بینا دیوانی میں پرویش نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ادھکاریوں کے ساتھ پرویائی نرچک نیو آگرہ امیش ترپاٹی بھی سمیں سمیں پر سرچہ ببستہ کا جائجہ لیتے رہتے ہیں دیوانی میں پہنچنے والے ہر بیکٹی کی تلاصی لی جاری ہے جس سے کسی بھی واردات سے بچہ جا سکے امیش سرما سی نیوز آگرہ